بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شرائنس آج میں آپ کو بچیوں کے لئے بہتی خوبصورت اپل کرٹ شرٹ کا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے یہ میں نے دو کرٹیسز لیئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اس طرح سے تھوڑا سا کچھ لکھا ہوا تھا اس وجہ سے یہ پورا پیس مجھے لیڈسوں میں ملے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ تھوڑا سا مس کلر ہے اس کا یہ بھی اس طرح سے یہاں دیکھیں یہاں سے ڈیمیج ہوا تھا تو اس طرح ہمیں یہ کافی سستے مل جاتے ہیں جسے ہم بچوں کی بہتی خوبصورت سے ڈیزائنن کر سکتے ہیں شرٹ پیسز میں نے اتار لیا ہے اور لیندھ میں نے ایٹین پائیف انچ لیا ہے اور ویٹ یعنی چڑھائی تقریباً تھرٹین انچز ہے تو یہ فرانٹ اور بیٹ دونوں کے پیسز کو اوپر نیچے رکھ لیں گے اور اوپن سائد اپنی سائد پہ رکھتے ہوئے یہاں پر ڈراک پڑھیں گے 5 انچز میں نے تیرہ لیا ہے اور 5.5 انچز کے شرٹر کی رانت رکھیں گے لیکن یہاں پہ میں اس میں 1 انچ مزید ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو صرف میں بس نشان جس لگا رہی ہوں یہاں پہ میں اس کا بعد میں سیٹ کروں گے اس کا سائز 5.5 انچز ہی بعد میں رکھوں گے لیکن یہاں پہ ہاف میں ایک نشان لگا لیں گے اور یہاں سے ایک لائن ڈراؤ کر لیں گے یہ لائن آپ یہ پوری ڈراؤ کر سکتے ہیں لیکن میں نے شورڈر کو چھوڑتے ہوئے لگایا ہے کیونکہ یہاں سے ویسے بھی اس نے کٹ جانا ہے مجھے صرف یہ اندر والے پیس یہ جو ہے نا اس کا سائز چاہیے ہے کیونکہ پرنٹکس ڈالنی ہے تو پرنٹکس پھر ویسے ہی زیادہ کپڑے پر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ ایک میں نے فیبرک لی ہے اس کی لائنپ دیکھ لیں 8.5 انچ ہے اور وید تقریباً اس کی 13 انچ ہے اب میں نے اس کو اچھے سے آرین کر لی ہے پہلے ہاف میں یہ آرین لکھائی ہے اس کے بعد جتنے فاصلے پر پنٹکس ڈالنی ہو اس طریقے سے ڈبل میں رکھتے ہوئے ہم نشان بنا لیں گے نشان بٹھا لیں گے تو ہمیں بہت ہی آسانی ہوگی پنٹکس کے سائز بنانے میں اب اس پر میں پنٹکس ڈال لوں گی یہ باقی کی سارے میں نے ڈال لی ہے ایک درمیان والی میں نے چھوڑ دی ہے اب اس کو دونوں طرف سے اچھے سے آرین کریں گے پہلے ٹھیک ہے اچھے سے بیک سائیڈ سے بھی اس کو آرین کرنا ہے اور فرنٹ سے بھی پھر اس کے پاس یہ والا پیٹرن اس پر رکھنا ہے اور اس کو یہاں سے بلکل برابر کٹنگ کرنا ہے اور یہاں سے سیونگ لاؤنس چھوڑتے ہوئے یہ کٹنگ کرنا ہے اب جو یہ ہم نے سوڑا ہے نا سیونگ لاؤنس اس کو ہم نے اچھے سے اپنے جگہ پر فکس کر لینا ہے یا تو اس پر اس طرح کریز بنا لیں یا پھر یہ چوک کی مدد سے دونوں سائیڈوں پر اس پر نشان لگا لیں اس طرح نشان لگا لینے کے بعد اس کو پھر میں آرین کر لوں گی اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ جوڑوں گی لیکن اس کے دمیان میں میں جوئنٹ لیس لگا رہی ہوں اب یہاں پہ ہم لیس لگا لیں گے لیکن لیس لگا تو یہ اتیاد کرنی ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے پلٹ کے رکھیں گے اور اس پر کنارے والی سلائے لگا لیں گے لیکن پہلے کٹ لگانا ہے یہاں پہ ہلکا سا کٹ لگانا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کی نوک کو سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ پنٹکس والے فیبرک کو اس طرح سے ابھی آپ جوڑ سکتے ہیں گلو کے مد سے بھی اور یہ جو آرین کی کریز بن گئی یعنی اس کے اوپر اوپر رکھتے ہیں اس اندر سے سلائے لگا کے آپ اس کو پلٹ بھی سکتے ہیں یہ طریقہ جو ہے اس پر آپ کو اتیاد سے سلائے لگانی ہوگی کیونکہ ذرا سے بھی اگر سلائے آپ کی سائٹ پہ ہو گئی تو یہاں سے پھر کپڑا نکل جائے گا بہت اتیاد سے یہ کنارے پہ آپ نے سلائے لگانی ہے دوسری طریقے سے تو سلائے بلکل پکی ہو جاتی ہے اس کو کوئی اندیشن نہیں رہتا کہ آپ اوپر بٹھا ہوئی سلائے بھی لگا لیتے ہیں اس کے بعد ان کو برابر رکھتے ہیں یہاں پہ اوپر سے ایک ریکس رہا ہے تو اسے کٹنگ کر لیں گے اسی طریقے سے سیم 5 انچ تیرہ لیا ہے 5.5 شلڈر کے لیند لیا ہے اور 5.5 انچ جس لیا ہے 2 انچ گلے کے لیے میں نے لیا ہے اور یہاں سے 0.5 انچ شلڈر کے لیے ڈاؤن کیا ہے 0.5 انچ یہاں پہ فرنٹ کے کندے کی گلائی کریں گے اور یہاں پہ کمر 3.5 انچ پہ رکھیں گے تقریباً 5 انچ پہ نے کمر رکھی ہے اور یہاں پہ تقریباً میں نے 7.5 انچ لیا ہے یہاں سے چاک موننے کے لیے میں نے 5 انچ رکھا ہے بڑوں کے لیے 1 انچ رکھتے ہیں یہاں پہ 5 انچ رکھتے ہوئے میں نے اس کی تقریباً 12 انچ میں نے اس کی ہپ کا سائز لیا ہے اس کے بعد 3 انچ یہاں سے لیا ہے ایک سائٹ سے لیندھ میں اور ویٹ میں بھی 3 انچ پہ نشان لگا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس کو جو سیونگ آناؤنس ہے نا پون انچ میں نے بہت بتایا ہے یہاں آپ اس کو سیدھا لائن سٹریٹ لائنڈ راہ کر لیں گے اور یہاں پہ اس کے اندر کی طرف بھی آپ کو یہ شیپ ٹراہ کر سکتے ہیں اور بہنر کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے اندر کی طرف سے سوینگ لائنز چھوڑتے ہوئی شیپ ٹراہ کی ہے اب یہاں پہ سوینگ لائنڈ کو چھوڑتے ہوئیے کٹنگ کریں گے اور یہاں سے اس کے اوپر بلکل نشان کے اوپر کٹنگ کریں گے یہاں پہ کٹ لگا لیں گے چسٹ کمر اور ہکٹ والجکپے اور فرنٹ والے پارٹ کی بھی میں نے گلائی کر لی ہے کہ پاس یہاں سے اس کی شولڈر کی لیے پیمائش کریں گے تقریباً سکس پوائنٹ فائف انچ ہے اگر ہم کپڑا سکس انچ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑا گلائی میں جب شیپ دی جاتی ہے نا تو پھر یہ خود ہی پورا ہو جاتا ہے اب دو انچ کا یہ نشان لگا اس کو میں نے سیدھے کر لیا ہے پھر اس کا نیچے سے ہافیں سیونگ دلاؤنس چھوڑتے ہوئے میں نے سپوری لائنٹ کا ہاف کر لیا ہے یہاں سے ہاف انچ چھوڑ کے ٹھیک ہے ہاف کرنے اب اس ہاف کو اس کے ساتھ گلائی کی صورت میں ملا لینے اور یہاں سے گلائی ہلکی سی اس ہاف سے تھوڑا سا ہلکی سی اوپر کی طرف لے کے جانی ہے اس کے بعد فائف انچ میں نے اسی مہری رکھی ہے اور یہاں سے میں نے اس کو فٹنگ والے نشان کے ساتھ میں ڈال لیے اب فرنٹ کی شیپ کے لئے کپڑے کو آپ کا اس طریقے سے ہونا ضروری ہے یعنی سلیپس ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوں اب یہاں سے یہ جو لائن تھی ہاف کا ہاف میں نے ایک دفعہ پھر کی ہے اور یہاں پہ ہاف انچ رکھتے ہوئی یہاں پہ اس کی گلائی کریں گے اور الف مد آ کی شیپ یہ بنتی ہے یہاں سے اس کو بھی ہلکا ساگے کی طرف لینے دیکھ جانے اور اس طرح سیونگ کے نشان کے ساتھ ملا دیں یہ نئے سیکھنے والوں کے لئے میں نے اس طرف اور سلیپس کی کی ہے کیونکہ کافی سار میرے بہنوں کی تھی ریکویسٹ کے ہمیں سلائی سکھا دیں تو ورنہ تو سلیپس ہم سب کو کٹنگ کرنے آتے ہیں لیکن تھوڑا سا سلیپس میں یہ والی مشکل ضرور ہوتی ہے اب ان پر یہ دیکھیں دونوں سائٹ پہ میں نے نشان لگا لیں کپڑا سمپل ہے نا تو پھر جوڑتے ہوئے فرنٹ بیک کا ہمیں اچھے سے انتازہ ہوگا اب فرنٹ اور بیک کا نکلائن میں نے لگا لیا یہ تقریبا میں اپنے ہر ویڈیو میں بتاتی رہتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے شولڈر جوڑ گیا ہے تو اب اس کے ساتھ برابر رکھتے ہوئے یہاں پہ اس کے ہاف میں میں نے نشان لگا لیا بلکل لیس کے ہاف میں یہ نشان لگانا ہے تاکہ یہ لیس اپس میں برابر ہے اب یہاں سے تقریبا میں آپ کو بتا دیتے ہوں فائی فینج تک یہ میں نے شیپ دی ہے یہاں سے اس پیٹرن کو بھی آپ نے اسنبھال کے رکھنا ہے اور اس طریقے سے اس کو رکھتے ہوئے چڑائی میں اس کا کپڑا تھوڑا زیادہ لینا ہے دونوں پیسز کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے اس پر بھی ہم لیس لگائیں گے جس طرح گلے پر لگا ہے اور یہ پلیٹس بھی میں نے آئرینڈ کے مدد سے اسی طریقے سے بنائی ہے میں یہ ہاف کرتے ہوئے پھر یہ تھوڑا تھوڑا فاصلے پر اس طریقے سے آئرینڈ کر لیا دونوں پارٹ کو اور اس پر میں پنٹکس ڈال لوں گی پنٹکس کو اچھے سے آئے دونوں سائٹ سے آئرینڈ کر لیں گے اس کے بعد یہ پیٹرن یہ دیکھیں اس کا یہ مسال جات کی جو ڈگے ہوتے ہیں یہاں سے اس کو میں نے تھوڑا سا جوڑ لگائے کیونکہ کم پڑھ رہا تھا تو اس کو اوپر رکھتے ہوئے میں نے یہ پینسل کے مدد سے ڈراغ کیا اور پھر کٹنگ کر لیا اس سے ہمیں یہ شیپ بنانے میں بہت آسانی ہوگی اب آئرینڈ کی مدد سے اس کے ساتھ بلکل برابر رکھتے ہوئے ہم اس کو اچھے سے آئرینڈ کی مدد سے بتایا اس کی بٹھا لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے باقی کا یہ جھوڑنے کے بعد کٹنگ ہو گیا اب یہ لیس میں نے لگا لیا ہے تو یہاں پہ سیم طریقے سے جس طریقے سے میں نے وہ بتایا شرٹ کا اسی طریقے سے اس کو یہاں پہ گلو کی مدد سے فکس کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ کنارے سے بہت احتیاط سے سلائی لگانی ہے تاکہ لیس سے بلکل اترے نہیں اس کے بعد یہ ایک پیر کے فاصلے کی سلائی بھی میں نے لگا لیا تاکہ یہ جو کپڑا بچ کیا ہے ایک تو میں نے یہ سلائی لگانے کے بعد یعنی دبل سلائی لگانے کے بعد اس کو میں نے کٹنگ کر لیا اور پھر تاکہ یہ بیک سائیڈ پہ نظر نہ آئے اس کے بعد یہاں سے میں اس کو کٹنگ کر لوں پرینڈز مزید خوبصورت ڈیزیننگ کے لیے آپ میرے چینل کا وزٹ شرور کیجئے گا یہ جو پیس اندر سے کٹنگ گوہ تھا اس کو اوپر رکھیں گے اور ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کو اٹھا کے فرنٹ کی ہلکی سی جو شیپ ہے نا یہاں سے واضح ہو رہی ہے اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اب ہم اس طریقے سے سلیس کو جوڑیں گے یہاں پہ ہاف میں کٹ لگا لیں گے اور اس کا کٹ کو اور شولڈر اور اس سلائل کو آپس میں برابر رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک پن ہم یہاں پہ درمیان میں لگا لیں گے اور ایک جو ہے نا یہاں پہ فرنٹ کی لیس کو برابر رکھتے ہوئے یہاں پہ لگا لیں گے کیونکہ یہ لیس ہماری ہر حال میں برابر آنی چاہیے سلیس کو ٹیٹ کر لیں گے اور پھر شولڈر پر کٹ لگانے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کو سنگل میں موڑ لوں گی پورے دامن کو اور پھر اس پر میں لیس لگاؤں گی اگر آپ لیس نہیں لگا رہے تو پھر آپ کو دوسری دفعہ میں موڑنا پڑے گا یہ ایک دفعہ یہ دیکھیں میں نے ایک دفعہ موڑا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ موڑ لینا ہے اس کے بعد میں اس پر لیس لگاؤں گی اور یہ دیکھیں شولڈر پر میں نے اگر پوہ لگا لیں اب ایک دفعہ سنگل مڑ لینے کے بعد اس پر میں لیس کو رکھوں گی اس طریقے سے کنارے کنارے پر رکھتے ہوئے جو پہلی سلائی لگایا ہے اس کو اوپر رکھتے ہوئے یہاں پہ سلائی لگا لیں گے یہاں سے گلائی سے اتیاد کرنی ہے تاکہ گلائی خراب نہ ہو اور ایک کٹ سے لے کا دوسرے کٹ تک ہم نے کٹ سے تھوڑا اوپر تک تک سلائی میں یہ نظر نہ آئے جو اس طریقے سے اس کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے اس طریقے سے اور اوپر یہ دباوالی سلائی لگا لیں گے کنارے والی اس کے بعد یہ دیکھیں لیس میں نے یہاں پہ بھی لگائی ہے اور یہاں سے سیونگ مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے لگائی ہے اب یہ جو سیونگ مارجن چھوڑا تھا نا اس کو یہاں سے اس طریقے سے موڑیں گے اور یہاں پہ ہم سلائی لگا لیں گے کیونکہ پٹی کے ساتھ لیس لگانا بہت محنت والا کام ہے اس کے بعد یہ کنارے والی سلائی بھی میں لگا لوں گے یہ دیکھیں فرینڈس یہاں پہ میں اس پر کچھ میرر اور لٹکن ایڈ کروں گی یہاں پہ بلیک موتی کے ساتھ یہاں پہ میں ان کو اٹیج کروں گی سلیوز پر بھی اور یہاں پہ بھی فرینڈس کے ساتھ میں بلک کلر کی ٹیو لپ شلوار بناوں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گی لیسین پسند آنے پر لائک کا پٹن پریس کرنا بالکل نہیں ملتے ہیں نیکس کی سیوڈیو ہم تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں